بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان لے آئے پیغمبر اس وحی پر جو اتاری جاتی ہے ان کو رب کے ہاں سے والمؤمنون اور مسلمان بھی ایمان لائے یہ آخری دعایت ایک دھنجل عرش ہے مخاضی شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب محرات میں جبرین سے پوچھا یہ آسمانوں میں قندیل روشن ہے یہ کیا چیز ہے تو ایک روایت میں تو دوسری روایت میں ہے کہ سورة بقرہ کے آخری دو آئے اور حدیث میں ہے جس نے سورة بقرہ کی آخری دو آئے رات کو سوتے وقت پڑی لم یکتب تلکن لیلت میں نلغافلی اس رات کو وہ غفلت سے سونے والے میں شمار نہیں ہوگا اللہ کی عبادت کرنے والے میں شمار ہوگا اس لیے ابن عمر کا عمل تھا کہ تطفیم کے بعد مردے کے سرحانے بقرہ مفلحون تک پڑھتے ہیں اور مردے کے پینتی آمن الرسول سے آخیر تک پڑھتے ہیں لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وَسْعَحَا تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو مگر اس کے برداشت کے مطابق یہود پر خدا کا غزب پھیرا اور کہا آمنو بما انزلتو عیسائیوں کو تنبی کی گئی اور تفصیلاً آنے والی ہے مسلمانوں کو بہت سارے برائیوں سے منع کیا لَا تَقُولُو رَائِنَا رَائِنَا جیسے الفاظ چھوڑو یاد رکھنا اسلام میں کوئی تعلیم اور مسئلہ ایسا نہیں جو انسانی برداشت سے باہر ہو اگر برداشت سے باہر ہو گیا سفر پیش آیا تو چار فرض دو سندتِ مام اگر برداشت سے باہر ہو گیا بیمار پڑ گیا تو کھڑے نہیں تو بیٹھ کر بیٹھ نہیں تو لیٹھ کر ایسا بے ہوش ہو گیا کہ چھے نمازوں پر ٹائم گزر گیا پتہ ہی نہیں ہے نمازیں ساکت ہو گئے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسُنِ اللَّهُ صَحَ علماء امت نے آیت سے اس سے دلال کیا ہے کہ تکلیف مالائی اتاق نہیں ہے یعنی اللہ کی طرف سے دین میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں رکھا گیا جو انسانوں کے برداشت سے باہر ہو لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسُنِ اللَّهُ صَحَ لَا مَا كَسَبَتْ نفس کی طرف راجی ہے اس لئے مولنے سے اس انسان کے لئے وہی فوائد ہے جو اس نے نیکی اکبائی وَعَلَيْهَا اُرْسْفَرْ وَبَالُوْبَا مَقْتَصَبَتْ جو اس نے گناہ کمائے اور جیسے سورِ فاتحہ کے اخیر میں منعومین کا ذکر تھا یہاں بھی ان مومنین کے اوصاف جمیل اور جلیل ذکر کرے اور جیسے وہاں آمین کے ذریعے دعا تھی یہاں مستقل دعا ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختوانا اے پروردگار نہ پکڑے ہم کو اگر ہم بھول گئے یا ہم چھوک گئے بھول گئے یا چھوک گئے بھول میں سرے سے یاد ہی نہیں رہتا چھوک میں یاد تو رہتا ہے فیل کی قدرت نہیں رہی بھول تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کھایا کیا اور روزے کا خیال ہی نہیں گیا اور چھوکنے کا متقبی ہے کہ آپ نے موہ میں چوکلیٹ ڈالی نرم کرنے کے لئے بچے کے لئے غلطی سے حل سے اتر گئی آپ نے پانی ڈالا کلی کرنے کے لئے حل سے اتر گیا یہ چھوک گئے اس کو فقا کہتے ہیں خطا فساد السوم بالخطا علیہ القرزہ دون القفارہ اے اللہ نہ پکڑی ہم کو اگر ہم بھول گئے اور یا ہم چھوک گئے آہ آپ کو اپنے والد صاحب نے کہا کہ جاؤ بازار سے یہ چیزیں لاؤں مہمان آ رہا آپ بازار چلے گئے وہاں کھل کود میں لگ گئے پتہ ہی نہیں چلا اب وہ بزرگ کسی اور کو ڈھوٹ رہا ہے آپ کے بھولنے سے اس کا کام ہوا ہے نہیں جب آپ ملے گئے تو کہتے ہیں اببا جی معاف فرمائیے ربنا لا تواخذنا ان نسینا اختوارا کہ سکول کی بچیاں استانیاں ان سے سبق سنتی ہیں جب یاد نہ ہو تو سزائے دیتی ہے کوئی استانی جنرلی جانور ایسی تھی کہ وہ بچیوں کو سکول کے اندر علماری میں بٹھا دی تارہ لگا لے تیسٹر درانے کے لیے اور اندر کاغذ کلم سب موجود ہو تک یاد کرے گی ہے نہیں اب بچی نے لکھنا شروع کیا کہ میں یاد کروں گی میں توبہ کرتی ہوں میرے سانس گھٹ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ پرچیاں ڈال رہی ہیں استانی کو غصہ آیا ہے کہ اچھا یہ اتنی زدی ہو گئی معافی نہیں مانتی وہ پرچیاں بیچ میں ہٹک رہی دیچے نہیں آ رہی ادھر سے چھٹیوں کے دن کے چھٹی ہو گئی سکول بند ہو گئے تین مہینے کے لیے استانی صاحب اگر پہنچ گئی پندر دن بعد آیا ہے چک ہو گئی سارے جہان پاکستان اخبارات میں اعلانات ہو گئے سکول کھل کے جا کے علماری دیکھ کہ وہاں سفوف نیچے گرا ہو گئا تھا بچی ختم ہو گئی تھی اندھر اس گھولنے سے ایک خاندان کا بیڑا غرق ہوئے ہیں اندھر لگاؤں کتنی بڑی مجرم مستانی ہیں جو بچیوں کو سزا دے کر بھول رہی ہیں ابھی تمہیں آیت کا پتہ چلے گا کہ ربانا لا تواخذنا ان نسینا اختواہ اے پروردگار نہ پکڑے ہمیں اگر ہم بھول گئے یا چھوک گئے بھول چھوک پر بھی پکڑ ہے لیکن اعتبار دنیا سے اور عمد میں پکڑ ہے با اعتبار اخرہ کے اس لئے علماء لکھ کے اسم و گناہ تو نہیں ہے مگر تکلیف ہے اس بہت زیادہ ربنا اے پروردگار مارے ولا تحمل علینا نہ ڈالے ہم پر اسرن ایسا بوج کما حمل تہو جیسے آپ ڈال چکے ہیں عللہ الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں قسم قسم کے ان کے ہاں گناہ ہو جاتا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا کپڑا پلید ہو جاتا تو کینچی سے کٹا جاتا جسم پلید ہو جاتا تو اس کو کرت نہ پڑتا بیس سے لے کر چالیس تک اس قسم کے آتبار سے آتبار ڈانٹ سا اللہ نے اس امت کو معافت پا لیا زکاة خیرات سب کا کوئی کھا نہیں سکتا تھا اس کو میدان میں ڈال لے کے جلس جاتا ربنا اے پروردگار وَلَا تُحَمِّ اللَّهِ مَا لَا تُوَا قَتَلَنَا بِهِ نَا ڈالیے ہم پر ایسا بوجھ کہ ہم میں طاقت نہ اس کے اٹھانے کی وَعَفُواْنَّا مَا فَرْمَائِيَهِ وَقْفِرْ لَنَا وَبَخْشِشْ فَرْمَائِيَهِ وَرْحَمْنَا اور مَا لَا مَا لَا فَرْمَائِيَهِ ایک حد تو سیئی آتے گناہ ماف کرنا اس کو کہتے ہیں افو ایک ہے کہ گناہ بھی ماف کیا پھر اس کا پردہ بھی کیا غفران سکر کہا اس طرح نہیں چھوڑو یہ بات اللہ حکم اس لئے علماء لکھتے ہیں گناہ سے توبے کے بعد گناہ کا ذکر جائز نہیں ہے یاداش بھی جائز نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کفر کر چکے ہیں تو یہ نہ کہے کہ ہاں کہتے ہیں نہیں 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 داڑی مُنڈا چکے ہیں پہلے جی ہاں بہت زمانہ دا یہ کوئی بات ہے کہا نا خیر دروغ مسلحہ تامیز بے ادراسی شرنگے ذکرِ معصیت خود معصیت ہے معصیت کا ذکر بھی نہ مناسب نیت یہی کر لو کہ جب سے رکھی ہے اس وقت سے نہیں مُنڈائی اور جب سے ایمان لائے ہو وہ اس کے بعد کفر نہیں کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اشتہار الکفر پھل اسلام اور اشتہار المعصیت پھر توبہ کی ضرورت کیا ہے کہ آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں اور شرعان ایسا سوال ناجائز ہے یہ بھی سنوے یہ پیر اس لیے جہنمی ہے یہ مریدوں سے پوچھتے ہیں کیا کیا گناہ کیا ہے آپ نے اور کیا کیا ہے اور ہاں مہاں گنگی میں ٹنکے مارنا اور شرائع کے علماء کہتے ہیں جو کیا ہے رب کے سامنے توبہ کر معاملہ ساتھ کر چک کوئی ضرورت نہیں افوہ افوہ کے معنی ہے حد تو صحیح ختم کرنا اور غفران کے معنی ہے ڈھکنا پردہ رٹ ورحمنا پھر مالا مال کرنا ایک آدمی نے جرم کیا آپ نے معاف کیا مگر سب کے سامنے نہیں آپ نے ایسا ایک معاملہ کیا کہ اس کا پردہ رہ گیا یہ وقت پھر لنا اور آپ نے اس کو ایسا مالا مال کیا ایسی نعمت ہے تاکہ دوست کی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مجرمیں ورحمنا اور یہ شان خدا ون تعالی کیا انتا مولانا آپ ہی ہمارے کارسابے فانسرنا للقوم الكافرین ہماری مدد فرمائیے قوم کافروں پر اس کے پورا خلاصہ اور مزامین کا اجمال اور پھر دوبارہ ایک جائزہ انشاءاللہ وطلع کل ہوگا آخر دعوانہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم على رسول کریم ونبی الامین وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین رب بناتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن وقینا ذاب النار حضرت مولانا جمیل صاحب مولانا دیل احمد صاحب کی مخرت کے لئے اور عالی درجات شہدت کے لئے دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان داشت گردوں کو قطال و صفحاب کو بہت جلد اپنے قہر میں اور عذاب میں لے حق تعالیٰ ان تنظیموں کو اور ایجنسیوں کو جن کی سرپرستی میں یہ ناکارہ افحال خرزد ہو رہے ہیں بہت جلدی بے نقاب فرمائیں اور ان کو شہد دینے والے اور ان کو موقع دینے والے کو یا اللہ زندگی کا جادہ کارٹ دے اخدایہ بہت جلدی ان کو روز کیا کر لے علماء مشایخ طلباء نمازی بہیخوان صلی اللہ علیہ وسلم